موسیقی 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 نے اس وارداد کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اس کا سیاسی فائدہ کس حد تک اٹھا سکتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا سیویل اسپطال کے سامنے بیان بازی کرتے ہوئے مسلمان گنڈے اس طرح بیان دینا کیا بڑے قائد کو زیب دیتا ہے کیا ہندو توترزموں کے افراد اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کی حمایت کی جاتی ہے ہم جو وارداد پیش آئی ہے اس کا کبھی سمرتن نہیں کرتے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پر آج کل تو دیکھا جا رہا ہے کہ جرم کی پریواشائی بدل دی جا رہی ہے ایک سماج کرتا ہے تو جرم اور دوسرا سماج کرتا ہے تو وہ یہ کردیا مارو سماج کے ہیت میں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خود ہی شورپہ کے شموگا میں کیا کچھ نہیں ہوتا اکھلیتی سماج کے لوگوں کے قتل بھی سنگیوی چاردار کے لوگوں کے جانب سے کیے جانے کی واردات ہے ہم نے دیکھا ہے پیپو سلطان کو لے کر جان بوجھ کر ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے کے کوشش بارہ شموگا میں ہوتی رہی ہے بارہ شموگا فسادات میں جلتا رہا ہے اور اس کی وجہ کئی بار کہا گیا ہے کہ کی شورپہ ہی تھی خیر آج سات افرادوں کو حراست ملیا گیا اب کچھ ہدایت مسلم سماج کے نوجوانوں کو بھی دینا ہوگا اگر مقدمیں درج ہوتے ہیں تو آنے والے زندگی پر کس قدر اس کے اثرات ہوتے ہیں پولیس مقدمیں زندگی بار آپ کے پرچھائی بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ویسے تو سماج میں مقبروں کی کمی نہیں ہے اگر دو لوگ مل کر بھی کوئی کام ہو انجام دے بھی دیتے ہیں تو پولیس کی نظر سے نہیں چیپ سکتے اور اب تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ ہی لمحوں میں ٹرپ کیا جا سکتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے لیے رکاوٹ آ سکتی آپ کو کس دوسرے گاؤں میں نوکری کے لیے تک آپ کو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا کانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے کئی مردبہ سوچنا ہوگا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا اس طرح گاڑنوں میں بیٹھنا یا کہی پر بھی پکڑے جانا یہ بہت عام ہو چکا ہے اس گناہ کی لپیٹ میں سماج کا حرطپکہ آ چکا ہے اب تو اپنے گیروں سے بھاگنے کی وارداتیں بھی کئی بار دیکھی سنی ہوگی مطلب سماج کی اس برائی کی طرف توجہ دینے سے دیگر مسائل کی طرف دھیان دے تو بہتر ہوگا کیوں کہ اب اس طرح کے معاملے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اب اس برائی کو روک نہیں سکتے خاص کے رمولوں کی جماعتوں کو پہل کرنا ہوگا یقین مانیے اس سماج کا کوئی پورسانے حال ہی گی نہیں کچھ نوجوان خود ہی صحیح غلط کہتے ہوئے کسی کام کو انجام دے دیتے ہیں اب جب کاروائی ہوتی ہے تو بیچاری والی دین پریشان ہو ہو جاتے ہیں ہم ایسے دور کا حصہ ہے جہاں پھوک پھوک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اب عشور اپا جائیسا کہی مسلمان گنڈے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اسے کیا کہا جائے غلط کام میں ہندو مسلم کہاں سے مورل پولیسنگ ہوئی ہے تو جو بھی کیا ہے ان پر کاروائی کریں گے کہنے کی وجہ ہے مسلم گنڈے کا لفظ استعمال کرنا ایک قابل مضمت ہے لیکن جس قوم کو اس طرح کی لکاب سننے کے عادی ہو چکے ہوئے کیا فرق پڑ سکتا ہے آج اسی شرکپا نے مسجدوں کو لے کر توہین آماز الفاظ استعمال کیے اور ایک طرح سے مسلم سماج کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ مسجدوں کو گرا دیں گے اگر خود ہی آپ ان مسجدوں کو خالی نہیں کریں گے تو تو ان پر بھی کبھی کاروائی ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ کسی غیر ضروری معاملات میں فس کر مقدموں کے جال میں ناٹ کے کیونکہ انہی مقدموں کو لے کر آگے ہر ایتیوہار الیکشن کو ایک سو ساتھ ایک سو دس کی نوٹیس تھمائی جاتی ہے اور آگے راوڈی شیڑ بنا کر بڑا مجرم بنایا جاتا ہے لہٰذا اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں پر بھی ایک طرح کی مسئیبت مسلط کر دی جاتی ہے ایسے کئی ماں آگے آپ کو ملیں گے جب اپنی جذبات کا اظہار کرنے کا لمحہ حاصل ہو سکتا ہے صحیح وقت پر اپنی جرت کا مزارہ کرنہ کے فضول میں کسی مقدمے کا حصہ بند کر زندہ بیہر کے لیے پولیس تھانوں کے چکر لگاتے رہے آج رون جگدیش نے صافیوں کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ لہمانی سام آج کے بائیس سال کے لڑکے کو جو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسے پیٹا جن پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اطلاع کے مطابق نا افرادوں کو کو حراسط میں لیا گیا تو کمسین ہے ایسا بھی بتایا گیا سات افرادوں پر دفعہ دس یا سی ایسٹی ایکٹ ایٹوسٹی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے کن سترہ افرادوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے دیگر کی تلاج جاری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کھڑے وزار امن نگر خطال گلے اور دیگر شہر کے الگر جسوم اسی طرح مقدمیں موارل پولیسنگ کو لے کر دائر کیا جا چکے ہیں جو مقدمیں آج بھی جاری ہے لہٰذا قانون کو ہاتھ میں لے نہ ہو یا زندگیاں داؤں پر رگانے کے برابر ہے بھلے آپ کو معاملہ چھوٹا لگ رہا ہو جس کا خیال ہم سب کو رکھنا ہوگا حالات کی نزاکت کو سمجھیں تربوز اچاکو پر گرے اچاکو تربوزے پر گرے کٹنا تو تربوزے کو ہی ہے اس طرح کی کیفیت فیلال سماج کی ہے شورپہ لوگ سبا چناؤں کے چلتے ماہور کو تشدد میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ مسلمان گنڈے یہ جملہ استعمال کرنا مزم مت کے کابیل ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں تحاریو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ نین Harmon Zee نینجا دینہ بڑکابی نگرد اللہ نام Market Police Station موسکان جتے نام کوٹیکேர یا تھरے بندی ری دیار سمید اللہ موسیقی 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 اوہر ایوہ نیدکے ہیں اور مورش آ رپا ہے چکٹیں یا انتہاں اللی ڈاکومنٹ بے کوئن تھاں دکٹ کردکہ ہے اور گڑے پاندہ ہے اور گڑے پاندہ ہے جا کفتان تévر بللی جنا کفتان چندہی ہے آگا سماار ہاتھ نار یندہ حدیلوہ جنا مسلمان گوٹھا گلوں ہڈگو گیا لامبانی ہڈگو گیا شکرہ پٹے ہوڑی دیں خلال موسلمہ نگے ہڈگے پڑے پڑے پٹے ہوڑی دیں دارٹوری کے لئے گھرانٹڈگری کے لئے آچانکچ و divided انا شناعے ہیں وہ ہم لئے improvis عمل کرمے کے لئے گرون جبا سکیتے ہیں وہ گھرانٹ significant Ск Chung opportunity ہندھے گی ذ road سکر شخص شخص کے周ن کے لئے گروź processo ملے ملے فرمیشو را ہے میرے میرے جارجو را ہے ہندو پولیس گریہ نرسک بڑھل لانتا ہے نائی تک پولیس گریہ یہ نینند کریب ہے کہ یہاں یہاں گنداگریہ مسلمان ہڈگی جتے کھوٹی تھے ہندو ہڈگا اکتا تمہاں مطمئن کھلتا ہے sustainable کھڑقدakkریجہ راڑک ہوacci کھڑirement خوضر ملے میاں اس ماں کا کیونے کھڑں نائی تک پولیس گریہ پورج کے حال دیشن ۱ نیچکو راج از رکارہ وہ نجکو راج سرکارہ ہندوانا مسلمانا طےLED پوریش ڈاز trabajے کی کشید یہاں نہیں ہے یہاں گھنٹ کروں گھنٹ کروں گھنٹ کروں گھنٹ پورٹیز مارٹی بیل کوٹ رہے ہیں نا لے پیلے کہ انہوں نے حج چینک مڈتا رہی پردکو